اسلام علیکم جی میرا نام سوہیل عباس ہے اور لرن وید سوہیل افیشل کے چینل کے تھو میں آپ سے مخاطب ہوں آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا جی وہ آج ہم ایک نیا سیشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے جی انگلیش ایسے اور اس کی اس کو نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو کلر ہے سی ایس ایس اور پی ایم ایس یہ مانا جاتا ہے پی ایم ایس میں تو خیر نہیں لیکن سی ایس ایس میں جو سب سے زیادہ کلر ہے جو بہت بڑا جو ایک فیگر ہے ہمیں ایس ایس پیرنٹ وہ انگلیش ایسے کو ہوتا ہے اور اس کی ہم انشاءاللہ تعالی با فضل رکھتا بیدہ پیس جاپ ٹائم اس کے اوپر ویڈیوز بھی بناتے رہیں گے اور آج جو ہم ڈسکرس کریں گے وہ انگلیش ایسے جو رائٹنگ ہیں اس کی ٹیکنیکس کیا ہیں مطلب تو اس میں ہم رائٹنگ ٹیکنیکس کے اوپر تو نہیں جائیں گے سب سے پہلے ہم اس کی بلکل جو بیسک ٹینس ہیں ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بیسک کیا ہے ہم سٹارڈ کہاں سے کر سکتے ہیں انگلیش ایسے کو پہلے جی یہ ایک ایسے کی ٹیکنیک ہے یہ یہ جسٹ فور یور ڈیلی پریکٹس ہے یا آپ کی ویکلی اگر کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی ہر پندرہ دن کے بعد اگر آپ کو یہ ایسے لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی یہ روٹین بتانے کے لیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مطلب کہ یہ آپ جو ٹیکنیک ہے یہ ہم اپنے اگزیم ہال میں یا اس طرح کے کہیں پر بھی ہم اسے یوز نہیں کر سکتے سب سے پہلے جی اگر فوری جمپل آپ انگلیش ایسے کی بات کریں تو جب بھی ایسپرینس کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ایسے لکھیں تو وہ نہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی اتنی زیادہ ریسرچ نہیں کرنی ہوتی وہ ایک تو آرٹیکل پڑھتی ہیں ایک آرٹیکل پڑھتی ہیں ایک آرٹیکل پڑھتی ہیں ایک آرٹیکل پڑھ تو یہ بہت ہی اور ایک آن بیلنس اپروچ ہے بیکاوز جب آپ کے پاس انپوٹ ہی نہیں ہوگی آپ اپنے مائنڈ کے اندر کچھ ڈالیں گے ہی نہیں تو آپ اس سے نکالیں گے کیسے ٹھیک ہے تو سب سے جو آپ کی اپروچ ہونے چاہیے وہ یہ ہے کہ ریڈ جتنا آپ ریڈ کر سکتے ہیں وہ ریڈ کریں اور آپ ملٹیپل آرٹیکل پڑھیں آپ دیکھیں کہ آپ کا ٹاپک کس چیز کے اب آؤٹ ہے آپ اس کو سرچ کریں ٹھیک ہے کہاں سے کریں کیا کریں کیسے کریں اب یہ ہمارے لیے ایک نیا سب سے آرٹیکلز بغیرہ نکال سکتے ہیں ہم سرچ آرٹیکلز آج کل ایک ٹیک کا دور ہے تو ہمارے پاس انٹرنیٹ ٹونٹی فور بائیس ہیں ہم سرچ آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے ہم بکس دیکھ سکتے ہیں بکس کے اندر ایک ریلیویٹ میٹیریل ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ فوراں اوثر کی بکس ہوتی ہیں آپ فور ایجامپل آپ نے پاکستان کے اوپر کچھ لکھنا ہے تو آپ پاکستان کی جو ریکمندڈ بکس ہیں سی ایس ایس کے سلیبس میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر فور ایجامپل آپ میکزینز کو فالو کر سکتے ہیں جس طرح فوراں جو میکزینز ہوتی ہیں میں یہاں پر یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اچھے نہیں کدر یا ان کا کچھ میںٹیریل سا ہی نہیں ہوتا کیونکہ میںٹیریل سے ہوتا ہے لیکن جو اس ہوتا ہے جو ہوتا ہے نیوٹرل انیلیسیس ہوتا ہے الورس کی جو بکس ہوتی ہیں Yup نہیں ہوتا ہی روינו ان کے اندر بہت اچھے طریقے سے دیکھ ہوتا ہے و اٹھا بھی انڈیس سے بہت did کلیر قسم کی بھی جاتی ہے اسی طرح ہم انٹرنیشن میکزینز کو اوپر سکتے ہیں ہم یوٹیوب کے اوپر لیکچس پر کچھ دیکھ سکتے ہیں ہم ویبینارز کو سن سکتے ہیں ہم سیمینارز ہوتی ہیں کونفرنسز ہوتی ہیں مختلف قسم کی تینک ٹینکس اپنے کسی ایک ٹاپک کے اوپر وہ کرتے ہیں کونفرنسز کرتے ہیں تو ہم وہاں سے ان کو سن سکتے ہیں یہ ہو گیا جی ہماری جو میتھرڈ ہے ہے کہ ہم نے کس طرح ڈیٹا اپنا کلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہ ہمارے پاس جو نیکس پیشن آتا ہے کہ ہاو ٹو ریسرچ ڈیٹا ڈیٹا کو ہم نے کس طرح ریسرچ کرنا ہے تو اس کے لیے جی سب سے پہلے آپ نے ٹاپک کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کے پاس ٹاپک ہے لیٹس پوز کہ میں اس جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم یہ ایک سپوز کر دیں کہ وارٹر کرائسز کے اوپر ہم نے کچھ رکھنا ہے تو ہم نے اس جو ٹاپک ہے اس کو بریک کرنا ہے وارٹر کرائسز کو اب میرے سار ہمیں اکثر بتایا کرتے تھے کہ آپ نے جو ٹاپک ہوتا ہے اس کو وائے ہاو ہوت اس طرح کے نا اس میں جو فائیو ڈیو اور ایچ میں نا آپ اسے بریک کرنے اسے ہی ہوگا کہ آپ کے پاس ڈومین آ جائیں گے آپ کے پاس آپ کے پاس ہیڈرز نکلائیں گے ایسے کہ وارٹر کرائسز ایک پاکستان why water crisis in ماہ weniger what are the factors yours behind these water prices اس بات امپڈسace concentrations in paokisane solutions of water classes in paok étaient fix اسPiqو بریک کر کے پھر آپ اس پہ سارچ کر جب آپ نے سارچ کر لیا اب آپ cyml内 سارچ کا間 کی طرح ہے کرنا ہے لائے اگر اگر اس کے پاس ہر امپل ہر ماہ واٹر قرائنہ سارچ کرنا ہے پاکستان ہم نے سارچ کرنا ہے اور آپ نے اگر یہی選ا ہے اور خوبصیٰ نہیں ہے اس پر کا کیجر خ دول ہے وہ رہے ہیں تو آپ یہی بلکل سیم سیٹمنٹ وہاں پر لکھتے ہیں پاکستان جا کے گوگل گوگل کریں اور نیکس آپ لکھتے ہیں ڈان تو ڈان کے جتنے بھی آرٹیکلز ڈان کے اوپر ہوں گے وہ دیکھ لیں اور ان میں جو لیٹس ہوں آپ ان کو پڑھ لیں کچھ اس کے علاوہ اگر آپ ڈان کے پڑھ چکے ہیں تو پھر آپ ڈیلی ٹائمز لکھتے ہیں آپ وہاں پر ڈیلی ٹائمز کے جگہ ڈانیوز لکھتے ہیں اگر یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں تو پھر آپ ڈیپلومیٹس پر چلے جائیں ڈیپلومیٹس لکھتے ہیں آپ ڈیپلومیٹس لکھتے ہیں ڈی ایشن ٹائمز لکھتے ہیں ڈیوریشن ٹائمز لکھتے ہیں نیو یورک ٹائمز لکھتے ہیں یہ ملٹی ٹیپل ویز ہیں کہ آپ نے اس کو سرچ کرنا اسی طرح اگر آپ فردہ اس کو ڈیٹا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو میکزینز ہیں جو آپ روٹین وائز پڑھتے ہیں ان کے اندر آپ جب بھی پڑھا کریں تو اس کو الگ کر لیا کریں کچھ جو ٹاپکٹس ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ کو بعد میں ڈیٹا ریکوائیڈ ہوتا ہے یا آپ کچھ اپنے آرگومنٹس بنانا سٹارٹ کر دیں تو یہ بھی آپ کے لئے بہت سوچ من ثابت ہوتا ہے میں اس طرح کرتا تھا کہ جب میں آرٹیکل کوئی بھی پڑھتا تھا اس کے اندر جو بھی مجھے ایک سوٹیبل قسم کا پوائنٹ نظر آتا تھا یا کچھ ہی جو آرگومنٹ اور ایک بہت کمال کا آرگومنٹ جو کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہو اس کے لئے میں اپنی ایک الگ ڈائری بنا دیا کرتا تھا اس کے اوپر میں ایک ہیٹر بنا دیا کرتا تھا کہ یہ واٹر خرایز کا ہیٹر آئے جی اس کے اندر میں اس کے آرگومنٹ番ڈ لکوں گا پھر وہی آرگومنٹ آلٹیمنٹی تھی جا کے مرے ایسے کے اندر میرا ایک پورا پراغراف گنت ہے ہم نے آرگومنٹم کی طرح کرتا ہے جو سب سے پہلے ہم نے ریڈ کر لیا ریڈ کرنے کے بعد ہم نے وہ وو پوائنٹس نکالنے اوورال ہم نے بائم پنے آرگومنٹرین ٹھے پہلے ہم نے ریڈ کرنا ہے اس کے اندر анدر بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ایسے کلیے کون سے ایسے آرگومنٹس ہیں جو کہ بہت زیادہ مفید ہوں گے جو کہ سوٹے بلوں گے آپ نے وہ آرگومنٹس اٹھانے ہیں ان کو آپ نے ارینج کرنا ہے اکارڈنگ ٹو یور آٹلائن اکارڈنگ ٹو یور جو ٹاپک ہے جو آپ کو گیون دیا گیا ہے اس کے بعد آپ نے ایک آٹلائن ڈروہ کرنا ہے یہ ایک سیمپل سا میتھڑ ہے یہ فور یور پریکٹس جو کہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے آج تک کے لیے اتنے ہی جی نیکس انشاءاللہ پھر فردر ہم ڈسکس کریں گے اس کے فردر ٹیکنکس کے اوپر اگر فور ایزمپل آپ اس چینل پہ آج نئے آیا ہیں پہلی بار آیا ہیں تو آپ اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگر ہو سکتا ہے تو کسی کے ساتھ شیئر کریں شاید آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ ہو جائے اس ویڈیو سے تینکیو اللہ حافظ